اسلام علیکم دوستو حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں عبداللہ بن جعفر نامی ایک شخص مدینہ میں رہا کرتا یہ مدینہ کا ایک دولت مند معزز اور باعثر شخص تھا لیکن اس کی وجہ شہرت اس کی امارہ نامی ایک کنیز تھی جو حسن و جمال میں اپنا سانی نہ رکھتی تھی مدینہ بھر میں اس کی شہرت تھی اور لوگ عبداللہ کو خوش قسمت خیال کرتے کہ ایسی خوبرو کنیز اس کے پاس تھی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ امارہ گانے میں بھی بے مثال تھی انہی خوبیوں کی وجہ سے عبداللہ کو امارہ سے بہت محبت تھی اور وہ امارہ کو کنیز کے بجائے ایک ملکہ کی طرح رکھتا اس کے ہر طرح کے ناز نخرے اٹھاتا جبکہ امارہ بھی اپنے محسن کو بہت چاہتی تھی اور دلو جان سے اس کی قدر کرتی عبداللہ اور امیر معاویہ میں گہرے تعلقات تھے اور عبداللہ اکثر ان سے ملنے دمشق جایا کرتا سن اٹھاون ہجری کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ دمشق گیا اس مرتبہ امارہ بھی اس کے ساتھ تھی یہ یزید کی جوانی کے دن تھے ایسے ہی کسی ملاقات کے دوران اس کا ٹکراؤ امارہ سے ہوا یزید پہلی ہی نظر میں امارہ پر فدا ہو گیا اب امارہ کی وجہ سے یزید نے عبداللہ کے گھر آنا جانا شروع کر دیا اور ہر وقت امارہ کے لیے بیتاب رہنے لگا یزید کی بدبختی و زلالت سے کون واقف نہیں کہ جس نے خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ کو اپنی تیغے حوث کا نشانہ بنایا اور اہل بیت کے بچوں اور عورتوں پر ایسے مظالم ڈھائے کہ وہ تاریخ کا ایک علمناک باب ہے جبکہ دوسری طرف اس کی خودغرضیوں نفسانی خواہشات اور جنسی حوث پرستیوں کے سلسلے میں بھی اس کا کردار کوئی کم داغدار نہیں تاریخ کی بہت سی کتابوں میں اس کی جنسی سرگرمیوں اور بدکاریوں کے واقعات ملتے ہیں جبکہ امارہ کا واقعہ یزید کی حوث پرستی کی ایک ادنا سی مثال ہے عبداللہ اور امارہ تو کچھ دن دمشق میں قیام کرنے کے بعد واپس مدینہ چلے گئے مگر یزید کی آتش حوث اندر ہی اندر سلکتی اور بڑھتی رہی امارہ کا مالک عبداللہ ایک باعثر شخص تھا جبکہ خود امیر معویہ اس کا بہت احترام کیا کرتے لہٰذا امارہ کو عبداللہ سے زبردستی چھین لینا کوئی آسان کام نہ تھا چنانچہ یزید نے تہیہ کر لیا کہ خلیفہ بننے پر سب سے پہلا کام امارہ کو عبداللہ سے چھین کر اپنی آغوش میں لے گا جلد ہی اس کی تمنا پوری ہوئی اور یزید تخت خلافت پر بیٹھ گیا اس کے باوجود وہ امارہ کو بزور قوت حاصل نہ کر پایا عبداللہ کوئی معمولی آدمی نہ تھا اس کے ہمدردوں کا حلقہ بہت وسیع تھا اس سے دشمنی مول لینا آسان کام نہیں تھا انہی دنوں یزید کی شنہ سائی اعراق میں رہنے والے ایک چرب زبان شخص سے ہوئی جو اپنی دل پسند باتوں سے ہر کسی کا دل مولینے میں ماہر تھا اسے دھوکہ دہی اور فریب کاری میں بھی خاصی مہارت حاصل تھی یزید نے اس کو اپنے دل کی تمام کیفیت بتا دی اور کہا کہ اگر امارہ کو بغیر کسی جھگڑے کے حاصل کر لیا جائے تو تمہیں مو مانگا انام دوں گا اس بات پر اس اعراقی نے جواب دیا کہ یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اور شاہی خزانے سے بہت بڑی رقم لے کر اس مہم پر روانہ ہوا اس رقم کے ذریعے اس نے تجارت کی اشیاء اور چند اوٹ خریدے اور ایک تاجر کا بھیز بنا کر مدینہ شہر میں داخل ہوا یہاں پہنچ کر اس اعراقی نے عبداللہ سے کچھ دن اس کے گھر میں ٹھہرنے کی اجازت مانگی عبداللہ ایک بامروت شخص تھا چنانچہ اسے اپنا مہمان بنا لیا اس عراقی شخص نے اپنی شاطرانہ باتوں کی بدولت عبداللہ کو ایسا متاثر کیا کہ جلد ہی دونوں بہت گہرے دوست بن گئے عبداللہ اسے اکثر اوقات اپنے مکان میں لے آتا ایک رات عبداللہ نے اسے اپنے گھر کھانے کی دعوت دی لذیذ غزاؤں اور پر لطف میووں کے ساتھ ساتھ شراب کے دور بھی چلے محفل کے اختتام سے قبل عبداللہ نے امارہ کو طلب کیا یہاں امارہ نے اپنے دلکش آواز اور حسن خدادات کا ایسا مظاہرہ کیا کہ اعراقی بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا بلاخر گانہ ختم ہوا اور امارہ اندر چلی گئی اب اعراقی نے عبداللہ اور اس کی کنیس کی تعریفوں میں زمین و آسمان کی کلابیں ملا دی جب اچھی طرح عبداللہ کا اعتماد حاصل کر چکا تو بولا کہ اس کنیس کی خاطر میں اپنی زندگی بھر کی پونجی تمہیں دینے کو تیار ہوں جو دس ہزار اشرفیاں ہیں میرے دوست منع مت کرنا یہ ایک بہت بڑی رقم تھی جبکہ عبداللہ اس وقت مکمل نشے کی حالت میں تھا وہ اعراقی کی بات مان گیا صبح اعراقی یہ رقم لے کر عبداللہ کے گھر پہنچا تو عبداللہ اپنے رات کے بیان پر قائم نہ رہا وہ کسی بھی صورت امارہ کو چھوڑنے پر تیار نہ تھا اب اعراقی نے اسے مقدمے کی دھمکیاں دینی شروع کی عبداللہ نے اسے دوگنی رقم واپس کرنے کا لالچ بھی دیا مگر وہ اعراقی جو دراصل یزید کے مومانگے انام کے لالچ میں تھا نامانا عبداللہ جو ایک معزز شخص تھا اس کی دھمکیوں میں آ گیا اور نہایت دکھی دل کے ساتھ امارہ کو رخصت کر دیا جب یہ کافلہ دمشق میں داخل ہوا تو اس اعراقی کی تمام آرزویں خاک میں مل گئیں کیونکہ اسے یہاں پہنچتے ہی یزید کے مرنے کی خبر ملی جو کہ صرف تین برس اور نو مہینے حکومت کے بعد جہنم رسید ہو گیا تھا اب تو یہ اعراقی بہت سٹ پٹایا اور یزید کے بیٹے معاویہ کے پاس حاضر ہو کر اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا معاویہ پہلے ہی اپنے باپ کی بد آمالیوں پر بہت رنجیدہ تھا اس نے امارہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا جب یہ اعراقی بلکل مایوس ہو چکا تو سوچا کہ اسے واپس عبداللہ کے پاس چھوڑ آنا چاہیے کہ کم از کم دس ہزار اشرفیاں تو واپس لے لی جائیں یہ سوچ کر اعراقی امارہ کو لے کر دوبارہ مدینہ روانہ ہوا دوسری طرف عبداللہ نے امارہ کی محبت میں کھانا پینا تک چھوڑ دیا تھا ہر دم امارہ ہی کو یاد کرتا رہتا عبداللہ کا گھر جو کبھی مدینہ کا سب سے خوشحال گھرانا تھا اب حسرت و یاس کی آماجگاہ بن چکا تھا کہ اچانک اسے اعراقی کی آمد کی اطلاع ملی وہ دوڑتا ہوا اعراقی کے خیمے تک پہنچا جہاں اس کی ملاقات اس کی سابقہ کنیز امارہ سے ہوئی دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے رہے پھر اس اعراقی نے عبداللہ کو تمام قصہ سنایا اور امارہ اسے سوب دی عبداللہ نے اس احسان کے عوض اعراقی کو دس کے بجائے بیس ہزار اشرفیوں سے نوازا اس خوشی کے موقع پر عبداللہ نے دھیرو دولت صدقہ و خیرات کی غریبوں کو کھانا کھلایا اور پھر کبھی اپنی محبوب کنیز امارہ کو خوش سے دور نہ ہونے دیا ارے فرینڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے دھرئیے مت یہ بلکل فری ہے